مردہ کلندر پہنچا اور چالیس دن تک وان ٹھہرا رہا وہ نماز کے وقت نکلتے نماز پڑھ کر واپس چلے جاتے کسی کی طرف متوجہ نہ ہوتے ایک دن میں نے ان سے کہا اے بندہ خدا میں چالیس دن سے آپ کے دروازے پر ٹھہرا ہوا ہوں لیکن آپ نے ایک مرتبہ بھی مجھ سے گفتگو نہیں کی اس نے کہا اے میرے بھائی میری زبان خونخوار درندائے اگر میں اسے چھوڑ دوں گا تو یہ مجھے کھا جائے گی میں نے کہا اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے مجھے کچھ نصیت کرو تاکہ میں اسے یاد کر لو ناظرین ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تاکہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچ کریں ناظرین انہوں نے کہا کیا تم ایسا کرو گے میں نے کہا انشاءاللہ عز و جل فرمایا سنو دنیا سے محبت نہ کرو فقر کو گناہ سمجھو اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والی ہر عزمائش کو نعمت جانو طرف سے کچھ نہ ملے تو اس سے نہ ملنے کی عطا سمجھو اللہ عز و جل کا ساتھ ہوتے ہوئے تنہائی بھی ان سے اے بھائی زلت کو عزت جانو زندگی کو موت سمجھو عطا تو فرما برداری کو پیشہ اور توقل کو معاش سمجھو با خدا ہر شدت کے لئے ایک وقت مقرر ہے اتنا کہہ کر وہ شخص چلا گیا پھر ایک ماہ تک اس نے مجھ سے کلام نہ کیا میں نے کہا اے اللہ عز و جل کے بندے اب میں اپنے وطن واپس جانا چاہتا ہوں اگر مناسب سمجھو تو مزید کچھ نصیتیں کرو کہا جان لو بے شک ظاہد یعنی دنیا کو چھوڑنے والا وہ ہے جو اسے ملے اسی پر گزارا کرے جہاں چاہے رہے اس کا لباس اتنا ہی جو ستر پوشی کا کام دے سکے تنہائی اس کی مجلس اور تلاوت قرآن اس کا مشغلہ ہو اللہ رب العزت اس کا محبوب ذکرِ الٰہ عز و جل اس کی غزہ خموشی اس کی جنت خوف اس کی عادت و فطرت شوق اس کا مطلب نصیت اس کی حمد اور اس کا غور و فکر عبرت سبر اس کا تقیہ اور صدیقین اس کے بھائیوں اس کا کلام حکمت اکل اس کی دلیل حلم اس کا دوست بھوک اس کا سالن اور آہوزاری اس کی عادت ہوتی ہے اور اس کا مطلوب و مقصود صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے حضرتِ سیدنا زنون مصر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حکمت بری آر فانہ باتیں سن کر میں نے اس سے پوچھا انسان اپنی غلطیوں نقصان پر کب متلے ہوتا ہے فرمایا جب وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والے لوگوں کے پاس بیٹھے گا تو اپنی غلطیوں اور کوتائیوں سے خوب واقف ہو جائے گا اتنا کہہ کر وہ حکیم و دانا شخص اپنے گھر میں داخل ہو گیا اگر یہ ویڈیو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ کے فائدہ کیلئے ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں تھانکس فور واشنگ و سالتا